اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں نایم سلہری اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیپ فارورٹ سٹوڈنٹس آج ہم بیسیک انگلش کرامر کا لیکچر نمبر 18 کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آج کریں گے پریزنٹ کنٹینیوز تو سٹوڈنٹس پریزنٹ کنٹینیوز جو ہے وہ فیلحال جاری ہوتا ہے اس میں اردو کے جو ایک عام فہم پہچار ہوتی ہے وہ ہے کہ فکرے کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہے رہا ہوں وغیرہ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جو چیز ہے وہ اور بھی سمجھنی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ فکرہ جس کے آگے رہا ہے رہی ہے رہے آ رہا وہی اس کا ہوتا ہے پریزنٹ کنٹینیوز کا بعض ایسے سنٹینسز بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں رہا ہے رہی ہے وغیرہ نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ پریزنٹ کنٹینوس کے ہوتے ہیں اس لئے آپ نے اس کی پہچان سے زیادہ اس کی جو سنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اب وہ کیسا سنٹینس ہوتا ہے جس میں رہا ہے تو نہیں آتا لیکن وہ پریزنٹ کنٹینوس کے ہوتا ہے وہ ہم اس لیکچر کے اینڈ میں ایک تو فکرہ اس کا بھی کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا پلاس ایز آر ایم پلاس فرسٹ فر پلاس آئین جی پلاس اوبجیکٹ تو اس میں ایک چیز آپ نے اور دیکھنی ہے کہ کوئی بھی جو آپ کا پروگریسیو یا کنٹینوس ٹینس ہوتا ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں وہ دو چیزیں کونسی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ورپ ٹو بی پلاس فرسٹ فر پلاس آئین جی ورپ ٹو بی آپ پہلے اور دوسرے لیکچر میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ایز آر ایم وازوار کو کہتے ہیں فیوچر میں جب جاتا ہے یہ ویل اور شیل کو ورپ ٹو بی میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ ضروری ہیں جب تک یہ کسی کنٹینوس ٹینس میں نہیں ہوتی وہ سمپل جو کنٹینوس ہوتے ہیں وہ مکمل جو سنٹینس ہے وہ نہیں بنتا تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ کیسے ہوں گی اس میں آپ کے پاس جو یہ ہے اس آر ایم جو ہے یہ ہیلپنگ ورپ کے طور پر آئے گا تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ایم لگنے کہاں آر لگنے اور کہاں اس لگنا ہے پہلے تھوڑا سی اس کو دیکھ لیتے ہیں آئے جو ہے اس کے بعد ایم لگے گا اور جو یو دے اور وی ہے یا اس کے علاوہ ایک سے زیادہ جو نام ہوں گے جن کو ہم سبجک کے طور پر اکٹھا یوز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ آر لگاتے ہیں اور جب آپ کے پاس ہی شی ایٹیا کوئی سنگل نیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ازل کرتے ہیں اور یہی پھر جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو واز ور میں چینج ہو جاتے ہیں اس کو ہم جب پاسٹ میں پہنچیں تو آپ دیکھیں کہ آج کے جو سنٹینسز ہیں یہ کیا ہیں پہلا آپ کے پاس سنٹینس ہے وہ سکول جا رہا ہے دوسرا ہے میں ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں وہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے جو سمپل سنٹینسز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اب دیکھیں جب ہم نے اس کو نیگیٹیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ایز آر ایم ہے اس کے فوری بعد ناٹ لگا دینا ہے ہی ایز ناٹ گئنگ ٹو سکول وہ سکول نہیں جا رہا ہے آئی ایم ناٹ رائٹنگ آ نیو بک میں ایک نئی کتاب نہیں لکھ رہا ہوں اور دے آر ناٹ پلینگ ان دہ گراؤنڈ وہ گراؤنڈ میں نہیں کھیل رہے ہیں یہ سٹینٹس آپ نے دیکھا کہ اس کے جو سمپل اور اس کے جو نیگیٹیو سنٹینسز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اوپر ہم نے اس کے سمپل کے نیچے اس کے نیگیٹیو ہے اب اس کا جب ہم نے کرنا ہے انٹراؤگیٹیو یعنی اس کے سوالیا فکرات ہم نے بنانے ہیں تو وہ جیسا پہلے آپ کرتے آئے ہیں اس طرح سے اس کا بھی بڑا سمپل ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہے اس میں ایز ہے اس میں ایم ہے اور اس میں آر ہے اس کو آپ اٹھا کے فکرے کے شروع میں لیں گے اور انٹ پہ آپ سوالیاں انشان لکھیں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ جو انٹراؤگیٹیو سنٹینسز ہیں وہ بن جائیں گے جیسے اس میں اس ہی گوئنگ ٹو سکول کیا وہ سکول جا رہا ہے ایم آئی رائٹنگ آ نیو بک کیا میں ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں اور ہے جی آر دے پلینگ ان دا گراؤنڈ کیا وہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو یہ سٹرونٹس آپ نے دیکھا کہ اس کے جو انٹراؤگیٹیو ہیں وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور جب ہم نے ان کو اپنا انٹراؤگیٹیو نیگٹیو کرنا ہے تو یہ جو نیچے والا ہے اس میں ہم اس جو ہے اس کو شروع میں لیں گے ایم کو شروع میں لیں گے آر کو شروع میں لیں گے تو اس ہی نات گوئنگ ٹو سکول اور ایم آئی نات رائٹنگ آ نیو بک اور آر دے نات پلینگ ان دا گراؤنڈ یہ آپ کے نیگٹیو انٹراؤگیٹیو سنٹینسز ہو جائیں گے جیسا سٹوئنڈ لیکچر کے آغاز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو رہا ہے رہی ہے رہی ہے یہ اس کی ایک عام پہچان ہے لیکن اگر یہ بعض سنٹینسز میں نہیں آ رہی ہوتی تو پھر بھی اس کا جو سنس ہے وہ پریزنٹ کنٹینوس والی بنتی ہے اب آئیے نیچے جو ہم نے دو اس کے سنٹینسز لکھے ان کو دیکھتے ہیں جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوار پر کھڑا ہے اب اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ رہا ہے نہیں آ رہا لیکن سنسز میں جو ہے وہ کسی کام کے جاری ہونے کی ظاہر ہو رہی ہے جیسے وہ دیوار پر کھڑا ہے یہ سٹینڈنگ آن دا وال زاہد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے زاہد is sitting in the chair زاہد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اب اس میں رہا ہے نہیں آ رہا لیکن اس کی جو سنسز ہے وہ پریزنٹ کنٹینوس والی بنتی ہے اس طرح کے اور بھی کئی فکری ہو سکتے ہیں جیسے پرندے درختو پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گلی کے کونے پر کھڑا ہے مسافر با سڑک پر کھڑی ہے اس طرح کے جو ہے اس میں رہا ہے رہی ہے رہی ہے نہیں آتا لیکن اس کی جو سنسز ہے وہ پریزنٹ کنٹینوس والی بنتی ہے تو سٹینڈنگ یہ آپ نے دیکھا جو آپ کا پریزنٹ کنٹینوس ہے تو اس کی سٹینڈنگ آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اس سے پہلے جو آپ لیکچرز لے چکے ہیں ان کی بھی آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ جو ہے وہ سارے جس ترتیب سے لیکچر آئے ہیں وہ اگر آپ نے سارے اٹینڈ کی ہیں ہور سے سنیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر جو اپنا ایک آپ کا جو لیکچر ہے وہ پچھلے لیکچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس طرح سے یہ جو آپ کے سیونٹی لیکچرز ہیں وہ ڈیوائس کیے گئے ہیں تو اگر آپ ان کو اسی خاص ترتیب سے کریں گے ان کے دیلی بیسز پر ساتھ پریکٹس بھی کریں گے تو آپ بڑی جلدی بڑی اچھی انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو سٹورنٹ سے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اس کی ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ